مقرآن میں جو مقرآن آج شولوں کی زد میں ہے جہاں پر ایک معصوم عورت کی خواتین خاتون کی لاش کریمہ بلوچ کی لاش تدفین کے لیے لائے گئی اور جو رویہ اپنایا گیا اس کے کنٹیکسٹ میں تناظر میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ سب کے لیے یہ باہر سے عیرت بھی ہونی چاہیے ہے اور ہمارے لیے میرے خلق باہر سے یہ سبق آموز ایک واقعات ہیں کوئی تیم چنوری اٹھارہ سو اٹھانوے کو گوک پروش کے مقام پر یہی جو مقرآن کا علاقہ ہے پیدارہ قوام کے اس کے نزدیک پاڑی ایک وادی ہے ایک چوڑا سا درہ ہے جو پیدارہ کے قریب گوک پروش کا وہاں پر انگریزوں کے خلاف مقرآن کے بلوچوں کی کوئی ایک ہزار کے قریب مختلف القبائل جو ہیں مختلف علاقوں سے مند سے تمپ سے بلیدہ سے بالیچہ سے کلانچ سے کھیج سے یہ سارے جمع ہو گئے انگریز کے خلاف ایک بہت بڑی مارکہ وہاں پر لڑا گیا اس مارکے میں تقریباً ایک سو پچاس کے قریب جو بلوچ ہیں جو انگریز کی اس مزہمت انہوں کے خلاف وہ شہید ہوئے ان کی سربراہی میر بلوچ خان نوشروانی کر رہے تھے اس وقت میر بلوچ خان نوشروانی اپنے ایک سو پچاس ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے اگر انگریز چاہتے کیونکہ یہ اتنا بڑا مارکہ تھا کوئی جنگ نہیں تھا مارکہ تھا کیونکہ بلوچستان میں انگریزوں کے خلاف کوئی ایک سو بیس کے قریب مارکے چوٹے بڑے جو ہیں وہ بلوچوں نے پشتونوں نے اس خطے کے لوگوں نے لڑی ہیں اگر انگریز چاہتا تو بلوچ خان کی لاش کی بے عرمتی کرتا اس کا سر تن سے جدا کر کے کسی لکڑی پہ لگا دیتا اس کو باعث عبرت بناتا سب کے لیے تاکہ لوگ در جائیں اگر انگریز چاہتا وہ تو کافر ہے اگر انگریز چاہتا تو اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے ساتھ فٹوال بھی کھیل سکتا اگر انگریز چاہتا تو وہ جتنے بھی وہاں پر لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کی بے عرمتی کرتا ان کے تن بدن سے کپڑے اتار کر ان کے ساتھ وہ عرکت کرتا جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا اس وقت کے میدان میں نہ سوشل میڈیا تھا اس وقت نہ میڈیا تھا لیکن بربریت جب اگر کسی نے ظالم نے قائم کرنی ہوتی ہے وہ امیشہ جنگ کے میدان میں لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن ایک سو بیس چھوٹے بڑے مارک بلوچوں نے لڑے اٹھارہ سو انتالیس میں تیرہ نومبر اٹھارہ سو انتالیس میں محراب خان کی شہادت سے لے کر تین جنوری میر بلوچ خان نوشروانی کی شہادت سے لے کر میر خدادات خان مری کی شہادت سے لے کر میر غلام رسول بکٹی کی شہادت سے لے کر میر بجار خان ڈوکیر کی شہادت سے لے کر میر خلیل خان گمشادزی کی میر جیاند خان ریکی کی شادت سے لے کر یہ سارے بلوچوں نے جتنے مارکے کی ان کے سربراہ ان جنگوں میں رہے لیکن جناب والا میں تاریخ بہت غور سے پڑھتا ہوں مجھے کبھی بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کسی نے بھی کسی ایک مارکے میں کسی ایک ایک بھی اپنے مخالف کی لاش کی بے عرمتی کی ہو یا اس کو جو ہے کبھی اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کارکت کیا ہو جس سے وہاں کے لوگوں کے دل اور دماغ میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی گئی ہو لیکن آج پاکستان میں تقریبا جو بلوچستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے وفا کی وحدت کا اس کی اگر اب تاریخ دیکھتے ہیں جناب والا جب بھی مارکے ہوتے ہیں گروں میں ہوتے ہیں گلیوں میں ہوتے ہیں پہاڑوں پہ ہوتے ہیں حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں ریاست کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ریاست اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے اس کی بردباری اور اس کی سوچ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے عرکتیں نہیں کرتے جس سے آپ اجتماعی طور پر اس علاقے کے لوگوں کے دل اور دماغ پر جو ہے ایک وہ کہہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک واقعہ جو ہے وہ ثبت کر سکیں نواب اکبر خان بکٹی کے ساتھ جو ہوا آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی لاش جس طرح کے سے مدفون ہے جس طرح تابوت میں اس کو تالے لگا کر اس وقت مدفون کیا گیا دفن کیا گیا آج تک ان کے خانان کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اس طابوت میں تھا کون اس طابوت میں تھے کیا اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلا اور ابھی ریسنٹلی ہم تو بڑے جدید دور میں داخل ہو گئے ہیں کریمہ بلوج کا واقعہ جب کینیڈا میں ہوا اس کے بعد اگر حکومت پاکستان نے اجازت دے بھی دی اس کی لاش کی بلوجستان آنے کی تو میرے خیال میں اس کی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس کی طریقے جدوجہد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن انسانیت کے ناتے ہم سب مسلمان ہیں ایک عورت کی لاش جب بلوجستان میں تدفین کے لیے لائی جا رہی تھی تو جناب والا ریاست کو اپنے دل گردے بڑے کرنے چاہیے تھے اس کی جگر اتنا بڑا ہونا چاہیے تھا اگر یہ لاش وہاں سے وہاں سے لے جا رہے تھے وہاں سے اس کی میت اگر کراچی ائرپورٹ سے کسی جگہ پر نواز جنازے کے لیے لے جا رہے جا رہے تھے تو حکومت کو اس کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا ان کو سہولت فرام کرنا چاہیے تھا کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں کیونکہ ریاست کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو لوگوں کے جذبات کا علم ہو کہ لوگ ریاست اور حکومت کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں لیکن جناب والا اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں اور جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ کارڈن آف کر کے ایک میت کو وہ گاڑیوں میں جو ہے سیدھا کسی کو نہ جانے نہیں دی گیا اس کو مکران کی طرف اس کے علاقے کی طرف تم کی طرف روانہ کر دیا گیا رستے میں لوگوں کے رستہ بند کر دیا گیا وہاں پر موبائل کے نیٹورکس بند کر دیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ سب سے بڑی جو غلطی ہے یہ بلوشستان کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں تو ان کا عیسیت کا پتہ ہے کہ شاید ان سے ہم گلان نہیں کرتے ہیں لیکن بلوشستان کے حوالے سے پالسیساز اداروں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے مشورے دے رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جس طرح کہ آپ کرتے ہیں اور بدصورت قسم کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں آپ بلوشستان کے لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے کی بجائے آپ بلوشستان کے لوگوں کے دل اور دماغ میں جو ہے اپنے لئے نفرت پیدا کرنے کا باعث بننے ہم اس وفاق میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بلوشستان کے لوگوں کے دلوں پر بہت سے زخم ہے بلوشستان کے لوگوں کے سینوں پر بہت سے زخم ہے بلوشستان کا کوئی ایسا گر نہیں جہاں پر ماتم ہو بلوشستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پر اجتماعی قبرے نہ ہو ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ریاست کو اپنے دل گردے بڑے کرنے چاہیے جناب سپیکر آپ ایک ایم پی اے ہیں آپ کے علاقے میں روزانہ آپ کے خلاف کتنے لوگ بولتے ہیں کیا ہم جو ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں یا ان کے آج سے موبائل فون چین لیں یا ہم ان سے جو ہے ان کی زبان کٹ دیں نہیں جمہوریت کی وفاقیت کی اور کسیر القومی ریاست کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ متضاد متفرق خیالات کو سنے اگر کوئی اس ریاست کے خلاف بھی بات کرتا ہے آپ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ اس بیانیے کے خلاف آپ اپنا ایک خوبصورت بیانیاں پیش کریں پلوشستان میں اگر ایک بہت بڑا طبقہ وہ حکومت اور ریاست کی پالسیوں سے ناخوش ہے تو وہ وجواب جاننے کی کوشش کریں بجائے کہ آپ وجواب جاننے کے آپ لوگوں کی زبان بندی کرتے ہیں آپ تالہ بندی کرتے ہیں سیل فون موبائل فون بند کر دیتے ہیں سڑکیں بند کر دیتے ہیں قبرستانوں پر کرفیو لگا دیتے ہیں میتوں کو جو ہے کرفیو کے شکل میں دوسرے علاقے میں منتقل کر دیتے ہیں کیسے آئے گا بلوشستان میں ہم نے لاشوں کے ساتھ دوہزار اکیز میں ہم نے بلوشستان میں میتوں کی جو بے عرمتی دیکھی ہے ہماری تاریخ میں میں خدا جانتا ہے یہ پرانے پٹھے کتاب میری لیبریری میں میں پڑھ کے نکالتا ہوں کہ کوئی ایک واقعہ ملے تاکہ میں بتاؤں کہ پاکستان نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ صحیح کی ہے اس نے کوئی ایک جواز ڈوننے کی کبھی کوشش کرتے ہیں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے گیارہ میتیں ہماری ازارہ برادری کی یہاں پڑھی رہی چھے دن تک ہماری حکومت ان میتوں کو اعترام اور عزت دی دے سکا اور ایک میت خاموشی سے ایک ملک سے دوسرے ملک آئی یہ اس کا گر ہے وہ جتنے نظریات کی ہم بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کے نظریات سے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حکمرانی پر ہوتے تو ہمارے دل اور گردے بڑے ہونے چاہیے ہم اپنے مخالف کو بھی وہ محبت اور سہولت دیں تاکہ وہ کل ہمارے نظریہ کا امدرد بن جائے ہمارا نظریہ نفرت نہیں سکھاتا اگر پاکستان میں ہمارے جو نظریہ اگر آپ کہتے ہیں اس کو کہ جی ہم وفاقیت کے نظریہ پر یقین رکھتے ہیں جمہوریت کے نظریہ پر یقین رکھتے ہیں انسانیت اور انسانی حقوق کے نظریہ پر یقین رکھتے ہیں تو جناب والا ہمیں وہ چیزیں دکانی پڑیں گی یہ چیزیں میں تاریخ میں جو لوگ جو یہ غلطیاں کروا رہے ہیں وہ دراصل بلوشستان میں جو آگ دیمے دیمے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے اس آگ کو بلوشستان میں ختم ہونا چاہیے بلوستان میں جنگ اور جدل یہ خون ریزی یہ لاشوں کا گرنا یہ تشدد ختم ہونا چاہیے بلوستان دوسرے علاقوں کی طرح ترقی کی طرف بڑھے لیکن کیسے بڑھے گا ہر دوسرے دن حکومت اور اس کے الکار جیتنی بڑی بلندرز کرتے ہیں اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں آپ پوری نسلوں کو آپ جو اس وقت بلوستان کی پوری نسلیں ہیں ان کی ذہنوں میں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے میتوں کو بھی نہیں معاف کریں گے ہم صرف ایک بات وضع کر دیں کہ ہمارا کوئی جمہوری طور پر ہمارا مخالف ہے کوئی ہمارے نظریہ کا مخالف ہے کوئی ہمارے جنڈے کا مخالف ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم حکومت اور ریاست کی ایسیت سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ غیر قانونی اور غیر انسانی عمل نہیں کریں گے جس سے ہماری تاریخ اور روایت مسخ ہو اور جو لوگ بھی اس عمل میں شامل رہے ہیں ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں شکریہ سانہ بولوچ صاحب شکریہ جنب صاحب شکریہ